نمسکر دوستوں ایپیل دوہزار اکیس کے فائنل میں تین بار کی چیمپئن چین نئی سوپر کنگز کا سامنا دوبائی میں دو بار کی چیمپئن کلکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف ہوا اور اس میٹ میں دونی نے ایک ایسی غلطی کر دی جو ٹیم کو بہت باری پڑ گئی جسے دیکھ سب حیران بھی رہ گئے جہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی سی ایس کے اور کیکی آر کے بیچ کھیلا گیا یہ رومانچک میچ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں دوبائی میں کیکی آر کے کپتان این مارگن نے ٹاؤز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور ٹیم میں کوئی بدلاو نہیں کیا وہیں چین نئی سوپر کنگز نے بھی پہلے کوالی فائر کی ٹیم میں کوئی بدلاو نہیں کیا دوستوں پہلے بلے بازی کرنے اتری چین نئی سوپر کنگز کی شروعات اچھی رہی اور پہلے وکٹ کے لیے فیف ڈوپلیسی نے ریتو رات گیک وارڈ کے ساتھ ایک سٹھ رن جوڑے لیکن پھر نووے اوور میں سنیل نرین نے اپنی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی ریتو رات گیک وارڈ ستائیس گیندوں میں بتیس رن بنا کر پویلین لوٹے ریتو رات گیک وارڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد فیف ڈوپلیسی نے دوسرے وکٹ کے لیے روبین اتھپا کے ساتھ تیرسٹ رن جوڑے اور بارویں اوور میں ہی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچایا لیکن اس کے بعد پھر سنیل نرین نے اپنی ٹیم کو سفلتہ دلائی اور اتھپا سے اپنا حساب پورا کیا روبین اتھپا پندرہ گیندوں میں اکتیس رن بنا کر لبی ڈبلو آؤٹ ہوئے اتھپا کے آؤٹ ہونے کے بعد فیف ڈوپلیسی نے موین علی جنہوں نے بیس گیندوں میں سیتیس رن بنائیں ان کے ساتھ تیسرے وکٹ کے لیے ارسٹ رنوں کی تاب اور توڑ ساجداری نبھائی اور ٹیم کو ایک سو نبے کے پار پہنچایا فیف ڈبلیسی اور ان کے ساتھیوں کی زبردست پاریوں کی مدد سے سی ایس کے نے ایک سو بانوے رنوں کا سکور کھڑا کیا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ڈبلیسی کو چوتھے اوور میں ہی صرف دو رن کے سکور پر دینیش کارٹک نے سٹمپنگ چھوڑ کر جیوندان دیا تھا اور پھر انہوں نے چوراسی رن اور ٹھوک ڈالے فیف ڈبلیسی سے آخری گیند پر چھکا جمانے کی کوشش میں آؤٹ ہوئے وہیں موہین علی بیس گیندوں میں سیتیس رن بنا کر ناباد رہے وہیں کیکیار کی طرف سے سنیل لرین نے دو اور چھوہ ماوی نے ایک وکٹ لیا دوستوں اس کے بعد ایک سو تیرانوے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری کیکیار کی پاری کا شبمن گل نے چوکے سے آغاز کیا دیپک چہر کی پہلی گیند وائیڈ رہی پھر پہلی لیگل گیند پر گل نے اپنے لیے جگہ بنائی اور مٹ وکٹ کی اور پل کر چوکا ٹھوک دیا حالانکہ اس کے بعد چہر نے اچھی واپسی کی اور اوور کی فائیتی رہا دوستوں پھر اس کے بعد ونگٹیش ایئر کو دوسرے ہی اوور میں جیوندان مل گیا سی ایس کے کے کپتان مہیندر سنگھ دونی نے ونگٹیش ایئر کا ایک آسان سا کیج ٹپکا دیا ہیزل وڈ کے اوور کی تیسری گیند پر ایئر نے کٹ مارنا چاہا لیکن گیند میں اچھال زیادہ تھا اور بلے کا کھنارہ لے کر وکٹ کیپر کی اور کیج چلا گیا جو دونی کے کندوں کی اچھائی تک تھا لیکن چننے کے کپتان اسے لپک نہیں سکے اور گیند ٹپکا دی دوستوں کیج ٹپکانے کے بعد دونی نے اشاروں میں کہا کہ گیند ہوا میں ہل رہی تھی اسی لئے وہ ٹھیک سے کیج کو جج نہیں کر پائے دونی کو ایسا ہے آسان سا کیج ٹپکاتے دیکھ سب حیران رہ گئے کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے ایئر نے بھی جیوندان ملنے کا فائدہ اٹھائے اور اگلی ہی گیند کو فائن لیک کے باہر چھے رنوں کے لیے بیج دیا ہیزل وڈ نے اس بار گیند کو لیکس ٹم پر رکھا اور ایئر نے اسے پل کیا گیند سیدھے باؤنڈری کے باہر جا کر گری کیج گرنے کے ٹھیک اگلی ہی گیند پر ایئر نے چھکا جڑا ونکڈے ہی شہیر جیوندان کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور لگتار باؤنڈری بٹور رہے تھے دونی کا یہ کیج ٹپکانہ سی ایس کے کے لیے بھاری پڑتا دکھ رہا تھا کیونکہ کیکی آر کے دونوں بلے بازوں نے تاب اور توڑ بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کے چھے اووروں میں ہی پچپن رن ٹھوک دیے تھے ایئر اور گل شاندار بلے بازی کر رہے تھے تو دوستو آپ کے حساب سے یہ میچ کون جیتے گا سی ایس کے یا کیکی آر کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیواد